دوستو دیش میں سنویدھان ایک ہے پر قانون دو ہے میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دین کی دعوت دینے کے چلتے مولانا کلیم صدقی مولانا عمر غوطم سمیت سولہ لوگوں کو دوشی کل قرار دیا تھا آج انہیں عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے اور چار لوگوں کو دس دس سال کی سزا کا اعلان کیا گیا ہے جس کی تصویر لوگوں کے سامنے آ رہی ہے جہاں اس کے اوپر باریکی سے آپ لوگوں کے سامنے ہر ایک چیز کو رکھوں گا اور میں نے یہ کیوں کہا کہ دیش میں سنویدھان ایک ہے عدالت ایک ہے پر قانون دو ہے سب سے پہلے آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ پلپل نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکون دھبائیے اور چینل کو جوائن کیجئے سچی پترکاریتہ کو بچانے کے لیے کیونکہ ہم چینل چلانے کے نام پر آپ سے چندہ نہیں مانگ رہے ہم آپ سے فطرہ جکات کا پیسہ نہیں مانگ رہے ہم صرف آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکون دھبائیے اور چینل کو جوائن کیجئے اب پورے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سزا کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ آخر کار کس طریقے سے کیا کیا چیزیں آج گھٹت ہوئی ہیں یہاں سب سے پہلے آپ اسکرین پر تصویر دیکھ سکتے ہیں مولانا قلیم صدقی سمیت غستاکے رسول کرنے والے رامگری مہاراج کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی شان میں غستاکی کرتا ہے دوسرے دھرم کا اپمان کرتا ہے اور آج تک کوئی گرفتاری نہیں ہوتی یہ بھی آرٹیکل ٹوئنٹی فائم کے نیموں کو لے کر کے اپنے دھرم کا پرچار کر رہا ہے اور مسلمان جو ہیں وہ بھی اپنے دین کی دعوت آرٹیکل کے دائرے میں رہ کر کے دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور آپ دوسری تصویر دیکھ سکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ کی جو مسلمانوں کو کھل کر کے دھمکی دیتا ہے کہ صاحب مسلمانوں کو میں ان کی مسجد میں گھس کر کے ماروں گا پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی اب ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے انہوں نے تو غستاک رسول کیا تھا ہمیں معلوم ہیں کہ قصور ہمارا ہی نکلے گا اور ہمارا ہی قتل احم کیا جائے گا اور اب یہ تصویر آپ خافت طور پر اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اسلامی ودیان مولانا اور مولانا کلیم صدقی پر دھرم پریورتن کاروپ ہیں ان کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے رکھا کل سزا کا اعلان کیا گیا دوشی قرار دیا گیا اور آج سزا کا اعلان ہوا عمر قید کی سزا سنا دی گئی کیوں کیونکہ یہ دین کی دعوت دینے کا کام کر رہے تھے وہی آپ دوسری طرف تصویر دیکھ سکتے ہیں پنڈٹ کے کے شنکدھر کی اس کے اوپر بریلی میں آروپ ہے کہ 78 مسلم لڑکیوں کا اس نے دھرم پریورتن کرایا ہے اور آج تک یو پی ای ٹی ایس جو ہے اس شخص کے اوپر نہ تو ایف آئی آر کرتی ہے اور نہ ہی یو اے پی لگا کر کے اس کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالتی ہے جہاں 78 مسلم لڑکیوں کو ہندو بنانے کا کام اس نے کیا معاملے دونوں سیم ہیں دھرمان ترن کا معاملہ ہے مولانا کلیم صدقی اور مولانا عمر غوطم کے اوپر بھی یہی آروپ لگا کر کے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالا گیا مولانا صاحب کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی تمام تصویرے لوگوں کے سامنے ہیں پر آج تک ان لوگوں کے اوپر کوئی کاربائی کیوں نہیں ہوئی ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے جب دیش میں سمویدھان ایک ہے لائن آرڈر ایک ہے تو قانون اور نیم الگ الگ کیسے ہو گئے جہاں ایسے لوگوں کو بھی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالنے کا کام کیا جانا چاہیے تھا جس کی تصویر لوگوں کے سامنے آئی ہے اور یہ بتایا گیا کہ لخنو عوید دھرمانترن معاملے میں اسپیشل این آئی ایٹی ایس کوٹ نے مولانا عمر غوطم و مولانا قلیم صدقی سہیت انے بارہ دوشیوں کو پائے جانے پر عمر قید کی سزا سنائی ہے کوٹ نے انے چار آروپی راہ البولا منو یادو کنال اشوک چودری اور سلیم کو دس سال کی سزا سنائی ہے اور کس طریقے سے پکشپات رویہ اپنایا گیا ہے اسے گوھر کرنے کی بھی ضرورت ہے عمر قید کی سزا انہیں دی جاتی ہے جو خطرناک اپرادھوں کو انجام دیتے ہیں نہ ہی کوئی اپرادھک کام کیا اور سب سے بڑا ظلم مولانا قلیم صدقی اور مولانا عمر غوطم کا ہوا کہ دین کی دعوت دیتے تھے اور دین کی دعوت دینے کے چلتے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے انہیں ڈالنے کا کام کیا گیا اور عمر قید کی سزا سنا دی گئی جہاں نائیے ایٹی ایس کوٹ نے جج ویویکہ نند شرن ترپاٹھی نے اس سبھی کو بھارتی دن سہنٹا کی دھاراؤں چار سو سترہ ایک سو بیس بی ایک سو تری پن اے ایک سو تری پن بی دو سو پچھے انوے اے ایک سو اکیس اے ایک سو تئیس اور عوید دھرمانترن کانون کی دھارہ تین چار اور پانچ کے تہت دوشی قرار دیا ان دھاراؤں کے تہت آروپیوں کو دس سال سے لے کر آجیون کارواز کی سزا کا پرابدھان بھی ہے عوید دھرمانترن کے اس مامنے میں کل سترہ آروپی تھے جن میں سے سولہ دوشی قرار دیے گئے تھے اور ستر میں آروپی ادریس قروشی کو الاباد ہائی کورٹ سے اسٹے مل گیا تھا اور اس کے بعد مصفر نگر کے رتن پوری تھانہ چھتر استدگاؤں فولت نیواسی مولانا قلیم صدقی نے پکٹ انٹر کالیس سے باروی کرنے کے بعد تمام جانکاری دی جا رہی ہے کہ میرٹ کالیس سے بی ایسی کی شکشہ لی اس کے بعد دلی کے ایک میڈیکل کالیج میں ایم بی بی ایس کرنے لگے ایم بی بی ایس کی پڑھائی چھوڑ کر اسلامی کے سکولر بنے دلی کے شاہن باغ میں مولانا نے اٹھارہ سال سے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا یہ ٹھکانہ شبت کیا تھا ان کا اپنا گھر تھا وہ وہاں رہتے تھے اور یہ ٹھکانہ شبت کا استعمال کیا جا رہا ہے اور آج پوری گودی میڈیا میں ایک مسلم ویرودی خبروں کی لہر گوڑ پڑی ہے جیسے ایک خون ان کے مو لگ گیا ہے اور بس اب اس کا چیر پار کر کے اس کو نوچنا چاہتے ہیں جہاں پورے مسلم کومنیٹی کے خلاف محل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے سرگنا مولانا قلیم صدقی سرگنا مولانا عمر غوتم سرگنا کس لیے استعمال کیا جاتا ہے دوستو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے پر یہاں نیم قانون دیش میں دو چل رہے ہیں مسلمانوں کے لیے الگ نیم قانون ہیں اور دیگر دھرم کے لوگوں کے لیے الگ قانون ہیں اس لیے میں نے اس خبر میں بتایا کہ کیسے اٹھتر مسلم لڑکیوں کا دھرم پریورتن کےکے شنکدر پندیت کرواتا ہے پریلی کے اندر پر اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں دوشی پائے جاتے ہیں تو مولانا قلیم صدقی دوشی پائے جاتے ہیں تو ڈاکٹر عمر غوتم صاحب اور ان کو عمر قید کی سزا کا اعلان کر دیا جاتا ہے یہ تمام تصویرے لگاتار سامنے آ رہی ہیں اور ایک ایک کر ہمارے تمام علماؤں کو اسی طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے